ہمشکار دوستو میں آپ کا دوست عردی سنگھ آپ کا یوٹیوب چینل پر سواگت کرتے ہیں اچھا یہ ویڈیو میں جو لوگ میرے پنجاب سے ان کے لیے بنا رہا ہوں کہ جیسے ہی ہم لوگ یہاں سے رومینیا سے یا گلپ کنٹریز سے یا کہیں سے بھی آپ لوگ نیو دلی پہنچتے ہیں تو سب سے بڑی پرابلمز ہوتی ہے کہ ہمیں پنجاب جانا ہے تو ہم لوگ کیسے جائیں تو پیچھے میں نے ایک بار یوٹیوب پہ کسی کی ویڈیوز دیکھی تھی انہوں نے تھوڑی انفرمیشن دی تھی کہ کیسے کیسے وہاں سے کم پیسوں میں آپ لوگ ٹریول کر سکتے ہو تو اسی پر میں نے یہ اب میں گیا تھا تو میں نے خود وہ ٹرائی کیا جس وجہ سے کافی زیادہ بینیفٹس ہے جیسے کی ہم لوگ زیادہ پے کر کے اگر پنجاب جاتے ہیں اگر ہم لوگ زیادہ پیسے ٹیکسی والے کو دیں گے یا آپ کوئی بھی ویڈیوز کرتے ہیں بائی ایر دلی سے ہم ریسار جائیں گے تو یہاں پھر انڈو کنیڈین وغیرہ میں جائیں گے تو ویڈیوز لی آپ کے وہاں پہ زیادہ خرچہ آئے گا تو اس پہ یہ میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے لیے نا وہاں سے کچھ گورنمنٹس کی اپنی بسے چلتی ہے دلی ائرپورٹ کے پاس میں ہی تو آپ وہاں جا کے اسے ایزیلی لے سکتے ہو اور جس میں آپ کا کوئی خرچہ بھی نہیں زیادہ آئے گا آدھے خرچے پہ ہی آپ پنجاب پہنچ سکتے ہو تو مطلب اس کا کیا وے ہے جب بھی آپ یہاں سے یا کہیں سے بھی آپ نیو دلی ائرپورٹ جائیں تو وہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہو ویسے میں یہاں پہ سکرین پہ بھی کچھ پچس ایٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ جیسے باہر نکلو گے ایکزیٹ ہوگے تو وہاں پہ پیلر بنے ہوئے ہیں تو آپ نے نو نمبر پیلر کے پاس میں جانا ہے وہاں پہ جو وہاں کی جو دلی کی لوکل بس ہوتی ہے وہاں پہ ائرپورٹ کی فسیلٹی کے اکورڈنگ اس کو فری میں دیا گیا ہے کہ جو لوگ بھی وہاں سے نو نمبر گیٹ سوری پیلر کے پاس میں سے جو بس لیتے ہیں وہ بس اگر اسے آپ پوچھو گے کہ ہمیں وہاں جانا ہے جہاں پہ پنجاب کی بسز ملتی ہیں تو وہ آپ آپ کو بیٹھا لیں گے کوئی چارجزز نہیں ہوتا ہے اس کا اور وہ آپ کو وہاں پہ ڈراؤپ کر دیں گے جہاں پہ وہ سٹیشن بنا ہوا ہے سوری تبیت ٹھیک نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کو وہ چھوڑ دیں گے وہاں پہ واش روم بنے ہوئے ہیں کنٹین وغیرہ بھی ہے چائے پانی پینے کے لیے تو وہاں پہ پہ پروپرلی بسز کا ٹائم میں کوشش کرتا ہوں لیسٹ لگا دیتا ہوں کہ آپ وہ لیسٹ پڑ سکے جس میں پنجاب سے جو بسے آتی ہیں جلندر سے اور یہاں سے جو جاتی ہیں ان کا سب کا ٹائمینگ بھی میں ابھی ویڈیو چلتے چلتے اس میں ایڈ کر دوں گا تو آپ نے وہاں جانا ہے وہاں سے جو آپ کو بس ملتی ہے وہ اس کا کچھ پرائز زیادہ نہیں ہے اس کا پرائز گیارہ سو آئی تینک تیس روپے ہیں انڈین تو وہ ایک ایسی بس ہوتی ہے مطلب میں یہ تو نہیں بول سکتا کہ پرائیبیٹ بسز کے جیسے وہ کلین یا مطلب اچھی فسیلٹیز ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ گورنمنٹ بسز ہے تو گورنمنٹ بسز کا ایسا ہے کی تھوڑا بہت اس لیبل کی نہیں ہوتی کی جو پرائیویٹ بسز کا سٹینڈرڈ ہے اور پھر بھی کافی اچھی فسیلٹیز ہیں تو آپ وہاں پہ جائیں اور وہاں سے آپ کو پنجاب کی ہر جگہ کی بس مل جاتی ہے امریسر کی جلندر کی کہیں کی بھی آپ مطلب پنجاب جب یہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہ جہاں چاہے آپ جو ان کے روٹ کے اکورڈنگ ہے تو وہ وہاں آپ کو ڈراب کر دیں گے اور میں بھی گیا تھا جلندر تک تو گیارہ سو تیس اس کا خرچہ آیا تو مجھے اچھا لگا اسی لیے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا ہوں تو جلندر سے آپ اپنے کسی بھی فیملی میمبرز کو بلا سکتے ہو یا لودھیانہ سے یا پٹیالہ سے یا کہیں کہ بھی ہو آپ جو اس روٹ کے لوگ ہیں تو وہاں پہ ہر جگہ کی چنڈی گڑ بغیرہ کی ہر جگہ کے لیے بسز مل جاتی ہیں بس جسٹ آپ کو نو نمبر پیلر سے گورنمنٹ بس میں بیٹھنا ہے اور اس ٹاپرز پہ چلے جانا ہے جہاں پہ وہ خود ہی ڈراب کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں یہاں سے پنجاب کی بسز ملتی ہیں وہ ایک بس ٹاپ ہے وہاں پہ دوسری جگہ کے لیے کوئی بس نہیں ہوتی وہاں پہ صرف only پنجاب کے لیے ایسی بسز چلتی ہیں سو یہ ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ہوپ ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اس میں آپ کے کافی پیسے بھی بچیں گے میں آپ کو لسٹ بھی شیئر کر دوں گا اور یہ بھی ہے کہ جو وہاں سے چلتی ہے جلندر سے آپ کو پرائیوٹ بسز تو چلتی ہے پر جو پنجاب کی اپنی بسز ہے جو کم پیسوں میں تو وہ بھی جلندر میں آپ کو ملتی ہی رہتی ہے ایسی بسز جو سیدھی ڈریکلی آپ کو ائرپورٹ چھوڑتی ہے سو اس سے آپ کا ٹریول کرنا کچھ ایزی رہے گا سو میرا یہ خود کا ایکسپیرینس تھا اسی لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں سو تھینکیو ویری مچ میں آپ کا دوست حردیب سکھ